اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ لگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اوجریت کینپ کے بارے میں جو فوٹیج تھی میرے پاس اپنی پی ٹی وی کی وہ میں نے یہاں پر شائع کی ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر کئی لوگوں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ وہاں پر جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں پڑھ رہی ہیں آپ خود کیسی تھی آپ نے کیا دیکھا اور آپ پر کیا گزر رہی تھی یعنی کہ مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا تو میں جن حالات سے گزر رہی تھی وہ سب میں نے اس کتاب میں اپنی لکھے ہیں جو 1988 میں پیش آیا تھا اور یہ میری کتاب کے ایک باپ کا انوان ہے راولپنڈی اسلام آباد میں موت کی بارش اور یہ میں آپ کو سناتی ہوں ہی تو یہ میں آپ کو پڑھ کے پورا باپ تو بہت طویل ہے لیکن پورا تو نہیں سنا سکوں گی لیکن اس کے کچھ تھوڑے سے اختباس آپ کو یہاں پر سنا سکتی ہوں 10 اپریل 1988 کی صبح اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو کہے کو یہ علم ہوتا کہ آج دونوں شہروں میں قیامت سغرہ برپا ہونے والی ہے اور بہت سے افراد جو معمولات زندگی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کبھی گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکیں گے دل کے 10 بجے تک زندگی معمول کے مطابق راہ دوا تھی میں بھی دن کے 10 بجے ریڈیو پاکستان کی نیوز کی گاڑی میں گھر سے معمول کے مطابق ریڈیو پاکستان اسلام آباد پہنچی جہاں مجھے دن کے 11 بجے اور ایک بجے کا نیوز بلٹن پڑھنا تھا میں 11 بجے کا بلٹن پڑھ کر ریٹائرنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی جو ایک معمول ہوتا تھا کیونکہ اگلا بلٹن دن کے ایک بجے نشر ہوتا تھا اچانک دھماکوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں توپوں سے گولے داگے جا رہی ہوں اور آوازیں بھی کہیں بلکل قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اسلام آباد ملک کا دالوں حکومت ہے اس تنازم میں ایسی آوازیں سنائی دینا بہت ہی غیر معمولی تھا مگر ریڈیو پر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں امارت سے باہر نکل کر لون میں ذرا اونچائی پر کھڑی ہو گئی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ دھماکوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اس وقت مجھے بلکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی جلتا ہوا روکٹ آ کر مجھ پر بھی گر سکتا ہے معلوم تو جب ہوتا نا جب حکام جو اس قسم کے خطرات کو بھاپ سکتے ہیں شہریوں کو کچھ بتاتے خیر اتنے میں ہماری رپورٹر نے آ کر بتایا کہ راولپنڈی کے علاقے فیضاباد میں اسلحے کے ڈپو اوجڑی کینپ میں موجود سٹنگر میزائلوں اور راکٹوں کے زخیرے میں آگ لگ گئی ہے جس سے میزائل چلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہیں فیضاباد اسلام آباد سے بلکل متصر راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے گویا اس میں موجود اوجڑی کینپ ریڈی پاکستان سے چند ہی میل کی دوری پر تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راکٹ آسمان سے برس رہے ہیں یا زمین سے نکل رہے ہیں یہ سلسلہ شروع ہوئے تقریباً دو گھنٹے کو آئے مگر سرکار کی جانب سے کوئی اعلامیاں یا خبر جاری نہیں ہوئی اس سمانے میں ٹی وی کی نشیات تمام دن نہیں بلکہ پہلے صبح اور پھر سہ پہر میں شروع ہوتی تھی عوام الناس کے پاس خبروں کا واحد ذریعہ ریڈیو تھا اور ریڈیو دھماکوں کے بارے میں بلکل خاموش تھا صدر چینل زیارہ راک ان دنوں اسلامی سروع کانفرس میں شرکت کے لیے کوئیت میں تھے اور وزیراعظم محمد خان جنے جو کراچی کے دورے پر گئے ہوئے تھے اسلام آباد میں بلکل یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی حکومت ہی نہیں لگت دو گھنٹے بعد ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا اور ایک بجے کے بلٹن میں جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ فیض آباد میں اسلحے کے ایک زخیرے اور ہی کیمپ کے اندر ایک حادثے کے نتیجے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے جس کی وجہ سے دھماکیں ہو رہی ہیں جس پر قابو پانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور صورتحال جلد ہی کنٹرول میں آ جائے گی کیا بے حصی تھی کہ اس خبر کے ساتھ عوام کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی تھی کہ عوام کی زندگیوں کو کیا خطرات ہیں اور یہ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کچھ نہ پوچھئے سڑکوں پر گھبرات اور افرات افری کا جو عالم تھا شہریوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہر کے کس کونے میں جا کر چھپ جائیں اگر کسی کے گھر کے قریب روکن گرا تو وہ اپنی گھر سے نکل کر کہیں دور بھاگنا چاہتا تھا کچھ بدحوازی کے عالم میں روکٹوں اور میزائلوں کی اس بارش میں سڑکوں اور کبھی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ جاننے کی جستجونی تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے انہیں علم نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کو ڈھونڈ رہے تھے کسی بھی لمحے کوئی روکٹ گرنیڈ یا میزائل وہاں ان پر بھی گر سکتا تھا دکانی بازار جو کھلے ہوئے تھے وہ بند ہونے لگے عجب سی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ انڈیا نے حملہ تو نہیں کر دیا ایک افواہ یہ بھی تھی کہ شاید پاکستان کے جوہری پروگرم کے مرکز کہوٹا پر حملہ ہو گیا ہے کہوٹا راولپنڈی اسلام آباد سے چند میل ہی دور واقع ہے چاروں طرف ابحام کسی کیفیت تھی اس دوران راولپنڈی کی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کچھ ہدایات ملی تو انہوں نے گھبرا کر چھٹی کا اعلان کر دیا تاکہ تلاوہ اور عملہ جلدی جلدی اپنے گھروں کو جائیں کیونکہ نامعلوم آگے کیا ہونے والا ہے انہیں والا کہاں یہ علم ہوتا کہ گھر بھی محفوظ نہیں تھے اسلحہ ڈپو سے کچھ ہی فاصلے پر سیٹلائٹ ٹاؤن میں راولپنڈی ڈگری کالج برائے خواتین میں میری بہن زرین حبیب شوگہ اردو میں سینئر لیکچرر تھیں وہ بلکل ہیجانی سی کیفیت میں گھر پہنچیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی چار پانچ ساتھی اسٹاف میمبرز کے ساتھ نکل کر گاڑیوں کی طرف جا رہی تھیں کہ اچانک چند منٹ کے لیے کسی سے بات کرنے کے لیے وہ رک گئیں جبکہ ان کی دوسری ساتھی خواتین چلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں این اسی وقت ان چلتی ہوئی خواتین پر میزائل گیرا اور ایک ان کی یعنی میری بہن کی ساتھی لیکچرر اور شاید کچھ اور لوگ موقع پر ہی جاں بھاک ہو گئے اس دن کوئی بھی تو محفوظ نہیں تھا مگر ہم میں سے کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ شہر میں موت کی بارش ہو رہی ہے ہمارا گھر اور ری کیمپ سے کوئی چار یا پانچ میل کے فاصلے پر تھا سفدر ان دنوں ریڈیو کی اکیڈمی میں تیناب تھی ان کی اکیڈمی کے کارپارک میں بھی راکٹ گرا مگر شکر ہے کہ سفدر دھماکوں کے خبر سن کر گھر کے لیے نکل چکے تھے میں بھی ڈیوٹی کے بعد فوراں گھر پہنچی کیونکہ ہماری بیٹی گھر میں اکیلی اپنی آیا کے پاس تھی دونوں شہروں یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیسی قیامت سہرہ برپا تھی یہ طویل باب ہے اس لئے میں کچھ لائنیں یہاں پر چھوڑ رہی ہوں اور بس آخر میں چند لائنیں جنرزیا نے کوئیت کے دورے سے ملک واپس پہنچ کر اوجڑی کینٹ کے واقعے کو محس ایک حادثہ قرار دے کر ملک میں بس تین روز سوگ منانے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وزیراعظم اس خوفناک اور مجرمانہ واقعے کے ذمہ داروں کا تاین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے تک لانا چاہتے تھے وزیراعظم جنیجو مجرموں کو عدالت کے کٹہرے تک نہیں لاسکے کیونکہ یہ ریپورٹ اسمبلی میں پیش ہونے سے صرف ایک دن قبل وزیراعظم جنیجو کو برطرف کر دیا گیا اسمبلی توڑ دی گئی ان کی حکومت کی بسات ہی لپیڑ دی گئی گویا جنیجو صاحب کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ آپ کی یہ حمد جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس واقعے کے بارے میں ریپورٹ اسمبلی میں پیش کریں سیویلینز کے سامنے پیش کریں جس واقعے کے پیچھے خود فوجی قیادت ہے سرکاری فائلوں اور دستاویزات میں یہ واقعہ آج تک بلکل اسی طرح ایک معاملہ ہے جس طرح سے جنرل زیاالحق کے تیارے کو پیش آنے والا حادثہ ابھی تک ایک معاملہ ہی ہے حالانکہ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا دس اپریل 1988 کو آپ کہاں تھے کیا کر رہے تھے آپ نے کیا دیکھا کیا سنا ضرور لکھئے گا بینا بینا بلکھئے گل گروڈ هشہا کسی ہشہا قوید تب ہشہا بغ